دیش کی سب سے طاقتور امارت جہاں سے سرکار چلتی ہے جہاں سے دیش چلتا ہے اگر وہی بارش کی پانی ٹپکنے لگ جائے تو کیا کہا جائے اس سنسد بہن کا ادھگاٹن پسلے سالی گاہ جیس باری سو کروڑ روپے لگا کر اسے تیار کیا گیا تھا اس سنسد بہن کی چھت میں مونسون نے چھید کر دیا حالات ایسی بن گئے کہ سنسد بہن کی چھت ٹپکتے پانی کے فرش پر فیلنے سے بچانے کے لئے بالٹی لگانی پڑے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے فرش پر بلو کلر کی ایک بڑی بالٹی رکھی ہے تاکہ پانی فرش پر نہ فیلے بالٹی میں جمع ہو جائے ویسے یہ تصویر جل سنکشن کی نہیں ہے یہ تصویر ہے دیش کے نئے سنسد بہن کی چھت میں چھت کی یہ تصویر ہے بارہ سو کروڑ روپے کی لاغت سے تیار نئے نویلے سنسد بہن کی ٹپکتی چھت کی یہ تصویر ہے دیش کی سب سے طاقتور عمارت کے پانی پانی ہونے کی جتنی شدت سے موڈی سرکار نے اس نئے سنسد بہن کا نیرمان کر آیا اتنی ہی بے رہمی سے اخلیش یادو نے ٹپکتے سنسد بہن کا ویڈیو بنا کر انہیں آئینہ دکھا دیا سوشل میڈیا پر اخلیش بولے اس نئے سنسد سے اچھی تو وہ پرانی سنسد تھی جہاں پرانے سنسد بھی آ کر مل سکتے تھے کیوں نہ پھر سے پرانی سنسد چلے کم سے کم تب تک کے لیے جب تک اربو روپے سے بنی سنسد میں پانی ٹپکنے کا کارکرم چل رہا ہے جنتہ پوچھ رہی ہے کہ بھاچپا سرکار میں بنی ہر نئی چھت سے پانی ٹپکنا ان کی سوچ سمجھ کر بنائی گئی ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے یا پھر اخلیش کا انداز چٹکیلا تھا لیکن بی جے پی کو چوبھانے والا تھا تپکتے سنسد بھون کے بہانے بی جے پی کو پانی پانی کرنے کی کوشش میں صرف اخلیش ہی نہیں کانگریس بھی چھوٹی تھی سوال تو بنتا ہے آخر 1200 کرون روپے کی لاغت سے بنا نیا سنسد بھون ایک ہی بارش میں کیسے ٹپکنے لگتا ہے اور اگر سنسد بھون ہی ٹپکنے لگے تو سرکار کی اور سے بنایا جا رہے کرونوں بھونوں کا کیا حال ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ہی روٹ